سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عصوے کے حوالے سے اور عیسیٰ اور قربانی حنیفیت ان سب حوالوں سے باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں میں آج عید الازہ کے ایک اور پہلو پر بڑے اہم پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں ابھی میں نے سورہ حج کی جس آیت کی تلاوت کیے اس میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کا ایک بڑا اہم مقصد بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لئے مسخر کیا ان کو ہمارے کنٹرول میں دیا ان پر کنٹرول عطا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور قربانی ذریعہ ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر اس بخشش پر ہم اس کی تکبیر بیان کریں اس کی بڑائی کا اعلان کریں آپ دیکھئے کہ قرآن مجید کے مطابق عیدین کی اصل روح اور عیدین کا اصل فلسفہ وہ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اللہ کی تکبیر اس کی بڑائی بیان کرنا آپ یاد کیجئے کہ عید الفطر کے بارے میں بھی قرآن میں یہی کہا گیا ہے اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہی اس عید کا مقصد ہے لیکن وہاں تکبیر کا تعلق قرآن مجید سے تھا اللہ کی ہدایت سے تھا تکبیر اس لیے کہ شہر رمضان اللذی انزلا فیہی القرآن کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور یہاں عید العظام میں بھی تکبیر لیکن تکبیر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وسائل کائنات کو آپ کے لئے مسخر کیا ہے کائنات کے ریسورس پر آپ کو کنٹرول عطا کیا ہے عید الفطر میں اللہ کی تکبیر اس لیے کہ اللہ نے کتابِ ہدایت بخشی ہے اس طرح آپ دیکھئے کہ اسلام کے عظیم تیوہار عیدین یہ ایک بندہِ مومن کی پوری زندگی کی تصویر پیش کرتے ہیں بندہِ مومن کو اللہ نے دو عظیم نعمتیں عطا کی ہیں کائنات کے وسائل اس کے لئے مسخر کر دیئے اور ہدایت اور رہنمائی کی کتاب اسے عطا کی دونوں نعمتوں کا تقاضی ہے کہ مسلمان اللہ کا شکر ادا کریں اس کی بڑائی بیان کریں جو قوتیں اللہ نے مسخر کی ہیں اللہ کی ہدایت کے مطابع قرآن کے مطابق ان قوتوں کا استعمال کریں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں مسخر کی ہی قوتوں سے کام لیں اور دو کام کریں دو کام کیا کام ہیں یہ بھی عیدین کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے ایک کام ہے ایلائے کلمت اللہ کا کام اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا کام جیسے دونوں عیدوں میں تکبیر کی صدائیں ہم مسلسل لگاتے رہتے ہیں اور دوسرا کام اللہ کی رہنمائی کے مطابق اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا کام عید میں عید الفطر میں صدق فطر کے ذریعے ہم یہ کام کرتے ہیں اور عید العظام قربانی کا گوشت تقسیم کر کے یہ کام کرتے ہیں جو بات قربانی کی اس آیت میں سورہ حج کی آیت قربانی کی آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے جانوروں کے بارے میں جو بات کہی ہے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ وہی بات اللہ تعالی نے کائنات کے مختلف ریسورسز مختلف وسائل کے بارے میں کہی ہے بلکہ اگر آپ گنیں گے تو 23 ٹائمز 23 دفعہ قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس یونیورس کی مختلف چیزوں کو انسانوں کے لئے مسخر کیا ہے اسے اللہ تعالی نے اپنے انعام کے طور پر احسان کے طور پر بیان کیا ہے میں خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عید العزہ کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ تسخیر اور تکبیر مل جائیں جس طرح بندہ مومن ایک جانور پر کنٹرول حاصل کرتا ہے اور اسے اللہ کے نام سے زباہ کرتا ہے اور اپنے لئے دوسرے انسانوں کے لئے اللہ کے غریب اور محروم بندوں کے لئے استعمال میں لاتا ہے ٹھیک اسی طرح اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اور بہت سارے ریسورسز بہت سارے وسائل جو اس کے لئے مسخر کیا ہیں وَسَخرَ الَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مسخر کی ہیں تو بندہ مومن ان پر بھی کنٹرول حاصل کرے ان کا چارج لے آپ عالی تعلیم حاصل کریں ٹیکنالوجی میں کمال پیدا کریں ٹیکنالوجی کو انسانوں کے لئے مفید بنائیں انسانوں کے مسائل کے حل کا انہیں ذریعہ بنائیں جس طرح اللہ تعالی نے جانور کو مسخر کیا ہے آپ یاد کیجئے اسی طرح الیکٹرسٹی کو مسخر کیا ہے اسی طرح الیکٹرسٹی کو مسخر کیا ہے اپنے نالج سے اسکل سے ہم کنٹرول حاصل کریں پانی پر ہوا پر انرجی پر الیکٹرون پروٹون نیوٹرون پر جینز پر سیلز پر بیکٹیریا پر وائرس پر ہر چیز پر علم کے ذریعے قدرت حاصل کریں کنٹرول حاصل کریں ان کا چارج لیں پھر انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں انسانوں کے فائدے کے طریقے سوچیں ہر چیز کے بارے میں یہی تصور رکھیں کہ اللہم منکا ولک اے لا یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی گربار میں تیرے ہی لئے حاضر ہے تو میرے عزیز نوجوانوں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَكْ دُنْيَا دنیا سے اپنا حصہ مدھولو خوب آلہ تعلیم حاصل کرو آلہ سے آلہ صلاحیت پیدا کرو یہ کام صرف دنیا کا کام نہیں ہے دین کا کام ہے اللہ نے جو بہترین وسائل ہمارے لئے مسخر کیے ہیں ان کا چارج لو خدا کے سامنے جواب دہی کا حساس انسان کو ذمہ دار بناتا ہے اپنے علم سے جینز پر کنٹرول حاصل کرو کیمیکلز پر کنٹرول حاصل کرو کینسر کا علاج دریافت کرو سیلاب کا مسئلہ حل کرو ہمارے نورتھ اسٹ کے بھائی ہر سال سیلاب سے فلٹ سے پریشان رہتے ہیں اس کا مسئلہ ڈھونڈو کلائمٹ چینج کے مسئلے کا سلوشن ڈھونڈو ڈلی کے پولوشن کا پرابلم حل کرو آج بھی کروڑوں انسانوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے کس کا حل ڈھونڈو تسخیر اور تکبیر الگ الگ ہو گئے تو سارے دماغ صرف لڑنے بھڑنے کی ٹیکنالوجی اس کے لیے یا چند انسانوں کی لکشری اس کی ٹیکنالوجی کے لیے لگے ہیں آپ اٹھیں گے تکبیر کے امتزاج کے ساتھ تکبیر کے جذبے کے ساتھ اٹھیں گے تو انسانوں کے حقیقی مسائل کا سلوشن ڈھونڈیں گے اس دفعہ اس عید قربان کو جب قربانی کا جانور زباہ کرنے کے لیے آپ اٹھیں تو یہ ضرور سونچیں یہ ضرور خیال رکھیں کہ جس طرح اللہ نے اس جانور کو ہمارے کنٹرول میں دیا ہے اسی طرح کائنات کے بہت سارے وسائل اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دیا ہیں اور جس طرح ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جانور کو اپنے چارج میں لیا ہے اسی طرح اپنے نالج سے اپنی ذہانت سے اپنی کریٹیوٹی سے ہم کائنات کے وسائل کا بھی چارج لیں گے جس طرح آج ہم جانور پر اللہ کا نام لے رہے ہیں انشاءاللہ سارے وسائل کائنات کو بھی اللہ کی مرضی کے تابع بنائیں گے اور جانور کو جس طرح اپنے انسانوں کے غریب لوگوں کے لیے مفید بنا رہے ہیں اس طرح انشاءاللہ یہ انرجی یہ ہوا یہ پانی یہ الیکٹرسٹی یہ سب بھی دنیا کے سارے غریب محروم اور مجبور انسانوں کے مسائل کہ ہلکہ اس کے سلوشن کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی احسان کرنے والوں کے لیے بشارت ہے تو محسنوں میں ہم اپنے آپ کو شمار کرائیں موسیقی موسیقی